مہاں جھگمہ ہی پربتہ پاہی جاہی مدنہ ہی سمسار میں ایسا کوئی نہیں جنمہ ہے کہ جس کو پربتہ ملے پد ملے پرشتہ ملے سرک ملے سرک ملے اور ابیمان نہ آئے جیسے کچھ ملتا ہے انہی کے ساتھ ابیمان کا پرویش ہو جاتا ہے یعنی سب کچھ ملنے کے بعد ابیمان نہیں آتا ہے تو ماتر اور ماتر بھگوت کرپا ہوتی ہے تب ہی یہ سمب ہوتا ہے تو اس من سے بھگوان کو بھجنا ہے تو پہلے تو ہمیں اہمکار سے چھوٹنا ہوگا نیرہ کار برہم کو بھجنا بہت جدل ہے ساکار برہم سرل شلوک چھٹا پہلے پھو سکے ہو ترا پریاست پتا ہو که بیشت لوگ یہ بھاروی انکھیا ہے گا تو بیشت لوگ پورا ہو جائے تو چیسے بھکتی یوگ کہاں تو بھکتی یوگ پیاں رسم طول ہو جائے یہ تو سروالی کرمانی مئی سنیش شماد بط پراؤ انانیے نیو یوگے ناو مادیا ینت اپاستے تیشاں اہم سمدھارتا نتیو سمسار ساگرات بابامین چاپا تھا مئیا بیشت چپراؤ یہاں بھگوان نے کہا کہ مجھ میں رت رہنے والا بابت جن سروک کامناو کو مجھ میں ارپن کرتے ہوئے مجھ سروک کا درشن کرتا ہے اتنا چھتیل ہے سمدھے کوئی سمجھ دیا چھتیل ہے کہ مارا ماں چت پراؤ ویراکی مارا ماں تے میرے میں چت پراؤ کے رکھے میرے لیے ہی کام کرے میرا ہی چنتن کرے وہ میرا بابت ہے ہم کام کچھ کر دے چنتن کچھ ہوتا ہے کارن کچھ ہوتا ہے کئی بات دکھانا ہوتا ہے کئی بات کسی کو دکھانا ہے کارن بھی کچھ اور ہوتا ہے کوئی ہم کو بد مل جائے کتشتہ مل جائے ہماری وہاں وہاں ہو جائے اور چت تو اپنے دندر میں ہوتا ہے کہ وہاں گراک آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا تو چت کو پی رونا ہے اور جو اپنے چت کو بھگوان کے ساتھ جھوڑ کے رکھے وہ بھکتہ سمسار ساگر تیر جاتا ہے اور ہم نے کل بات کئی تھی کہ سمسار ساگر کو تیرنا بڑا مشکل سمسار ساگر تیر گئے تو آگے مَيَوَ مَنْ آدھیَسْتْوَمْ مَيِوَ دِّنِّنِوَيْشَيَمْ اوے من کو کہاں لگانا پھر من کی تو بات بہت کی ہے پورا پکتیو من کے مَنْ کو کہاں لگانا آدھیَسْتْوَمْ کہا ستھاپنا تو مَنْ نَي مَارَمَا پَرَوْبِدِ مَيَوَ آدھیَسْتْوَمْ مُجھ میں جوڑ دیں مُجھ میں پیرو دیں مگر بدھی کو کہاں invest کریں مَيِ بُدِّنِوَيْشَيَمْ نِوَيشْ یعنی invest کرنا یادی بدھی بھگوان میں سمربیت ہو گئی تو وہ بدھی بدھی کو بھگوان میں نمیش کر دیا یا تو بدھی کو بھگوان کے ساتھ جوڑ دیا نمیش کرنا یعنی اس میں بڑھوٹری ہو گئی جوڑ دیں سے سم سم رہ بھی ہے یعنی بڑھتی نہیں ہے مگر نمیش کرو تو اس میں بڑھوٹری ہو گئی ہے تو بدھی کی بڑھوٹری چاہتے ہو صدبدھی کی چاہتے ہو تو بدھی کو بہت بدھی مت لگائے کرو جہاں بھی ہم نے بدھی لگائی ویسے ادھیاتما میں بدھی ورجیت ہے جہاں ہماری بدھی پریپرن ہوتی ہے سماپ تو ہوتی ہے وہاں سے ادھیاتما کی اشور آباد کی شروعات ہوتی ہے بدھی سے بھگوان پانا اسمبو ہے اور بدھی میرے میں پیرو دے پھر بعد میں میں کہیں اور نہیں ملوں گا تو نے من یدی کھٹے سے ٹانک لگا دیا بدھی کو بھگوان کے ساتھ جوڑ دیا تو تجھے الڑ برحم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے میں تیرے اندر ہی براجت ہو جاؤں گا اس میں لیش ماترہ اس میں لیش ماترہ سوشے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہیں اور دلوں پھر اہم برحمہ سوی میں ہی برحمہ بن جاؤں گا میں ہی بھگوان بن جاؤں گا مگر آج کی ہماری آلت ہے کہ اہم برحمہ سوی برحمہ دونوں چیز الگ ہیں آج ہم برحمہ میں ہیں اور آج کل لوگ شریر کو ہی برحم مانگ رہے ہیں آتما اور شریر دونوں برحمہ پرکتی کرمہ کو بھکتی بنا دو یہاں بھکتی نہیں کر سکتے یا تو گھنٹہ ہم دے سکتے دو گھنٹہ دے سکتے تو پورا دن نیرنتر بھکتی سمبھو نہیں ہے تو اپنا جو نیج کرمہ ہے انہی کو بھکتی بنا دے سب ہم کو چائی بنانا ہے سمجھو پریوار پر لے ٹوٹتے چائی کا جنمہ ہمارا ہے تو چائی بنا دے وقت تھاکردی کی ہم چائی بنا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سب یہ ہے وہ ہمارے بھگوان ہیں پرکتیک میں کڑکڑ میں جن جن میں بھکت درشن اور جو بھی کرم کرے وہ کرم بھکتی کے ساتھ چوڑ دے کہ میں اشور کے لیے کتاؤں تو وہ من کو نشد کرے گی ورنہ من دو لگام بے لگام آنکھلا جوش ہے بھگوان کاری میں جو جھوڑی نہیں ہے وہ بدھی ہم کو پرطاڑت کر دی وہ بدھی دکھ کا کارن ہے سوچھنڈی بدھی ہمارے من میں دورگتی کا بھاو اپن کر دی یہ بدھی ہے تو بدھی کیسے آتی ہے کالی بار تھوڑا کیا جائے تو بولے ہم بہت پڑھ لیے تو ہم اس کو بدھی شالی بانتے ہیں یہ بار بار دن گیتہ بیسے جھٹی لگرانتے ہیں کوئی ایک بار گیتہ سن لے اس کو سمجھ کے آ جائے یہ کٹھی ہوئی تو بدھی نرمال کیسے ہوتی ہے یا تو بدھی کی پراتی کیسے ہوتی ہے تو بولے بہت پڑھا ہے تو میں نے بہت پڑھا ہوا بھی پاگل دیکھا ہے اور کچھ جو نہیں پڑھا ہے جو اگو تھا لگاتا ہے وہ بھی بدبان دیکھا ہے انڈرسٹینڈنگ is important ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کتنا بھی پڑھے ہیں کتنا بھی لکھے ہیں مگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرنا چاہیے do's and don't جیسے میں اپنے قدھا میں بارن بارے ایک دہرم دیتا ہوں کہ ایک بھائی صبح اپنے گھر کے باہر بیٹھتا ہے اور داتل گرتا ہے تو بغل میں سے پانچ ساتھ بحث کھتر میں جاتی ہے تو ایک بحث کے شنگ بڑی اثر بول ہے تو ان کو دیکھ کے بچار آیا کہ اس کے شنگ میں میرا مردہ جا سکتا ہے اچھا بچھا دیکھ لے اپنا مردہ کتنا ہے بچار آیا پھر بعد میں سوچا کہ کیا فرق پڑے گا مردہ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے نہ جائے تو بھی ٹھیک ہے دوسرا دن ہوا یہی بچار آیا دوسرا دن ہوا یہی بچار آیا کہ اس کے شنگ کے بچ میں میرا مردہ جا سکتا ہے پھر دس ورس کے بعد اس کی مغمج کے نصب پھٹنے لگی کہ اس پروگرم کا solution کرتا ہے کیسے بھی کر کے عروج بیس کو دیکھتا ہے اور اپنا اور بال کچھنے لگتا ہے کیا کروں کیا کروں پھر ایک دن انہوں نے یہ سمادھان پر کہ نہ رہے گا باس لبتی کی باس ہوئی لٹا ایکسائٹ رکھا داتوں نے ایکسائٹ رکھا جیسے ہی مہیشی بیس آئے سامنے آکے کھڑا ہوگیا اور بیس بھی دس سال سے ان کو دیکھ رہی تھی تو بیس کے لئے بھی کوئی نیا نہیں تھا چلو کچھ کام ہوگا کچھ کلا نہ ہوگا مگر انہوں نے کیا گیا سنگ اپکڑ کے اپنا متھڑا اپنا دس سال پھرانا یکش پرشنہ سول ہوگیا متھا چلا گیا تو دس سال کا بہار اتر گیا اتنا آنندت ہوا اتنا راجی ہوا کہ اندر متھا اور اس کے ساتھ بولا کہ گیا ابھی بیس کے کان کے بگل میں جا کے وہ بندہ اتنا جھوڑ سے بولا کہ متھا چلا گیا تو جیسے ہی جھوڑ سے آواز آئی اور بیس بھاگی بیس بھاگی بھاگی متھا اندر تھا شنگ پکڑ کے لٹکتا ہوا بیس ایسے اور جور سے بچاؤ بچاؤ آواز لگاتا ہے اور بیس کے کان میں اور جور سے بچ جاتی اور پورا گاہ اکتریت ہو گیا بیس کو پکڑا پھر بھاگی پھر بھاگی پھر بھاگی پھر بھاگی پھر کسی وڑیل بزرگ نے کہا کہ بھلا 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 ایک بار تو بچار کرو بیس کے سینگ کے اندر بچ میں متھا ڈالنے سے بہلے ایک بار تو سوچنا چاہیے ایسے متھا ڈال دیا تب وہ پڑا پڑا بدا کہ میں نے دس سال بیچار کیا تھی دس سال بیچار کرنے کے بعد بھی جدی بیش کے سنگھ کے اندر ہی متھا ڈالنا ہے تو وہ اس بیچار کو بیچار نہیں کہا جاتا ہماری کچھ عوستہ ایسی ہے کہ اب سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر سم لوس وہ ہمارے شاسترکاروں نے سنتوں نے ستگرو نے سپسٹ بھاشا میں لکھا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کر سکتے تو بدھی بدھی بن جاتی ہے بدھی بن جاتی ہے اور بیٹی اپنے آپ کو بدھی کے بش میں دے لیتا ہے نیرے نے کچھ کو کرنا چاہیے آتم راب کچھ بھی غلط کرتے ہو تو کرتے ہیں ہم تو بھگوان ہم کو چیتنا دیتے ہیں کہ یہ ہے سب بھی کو پتا ہے اور جو خراب غلط کرتے ہیں ان کو جاندہ پتا ہے کہ میں غلط ہو مگر وہ سکتے نہیں کرتے وہ الگ بات ہے ورنہ سب کو پتا ہے کیونکہ وہ انڈیکیٹر بھگوان کا ہے کہ آپ کو روان اور آپ کو رائیت سہی کر دے تو بھی بھگوان بولتے ہیں کہ سہی گواب جاؤ آگے مگر وہاں من اور مدھی آتے ہیں یہ تو من تو بولتا ہے ہمارا کام تو بے نمبر کا ہے چلاو بھگاو تو بدھی گروہ بدھی ہونے کے کارن من ادھوگتی والا ہونے کے کارن ان سے جھڑا نہیں اس لیے بدھی ان میں نویشت نہیں اس لیے وہ بدھی اور من ہم کو چنچل بناتے ہوئے ہمارے ستھ کرموں سے ہم کو خیچ دیتے ہیں ورنہ بھگوان کہتے ہیں کہ میں نے تیس کو خوب دیا ہے تو دیکھ یا تو بھگوان کہتے ہیں آج کے رہے پاس پورا دن ہے شہ گھنٹا مندر پہ چلا جاو یا تو ہاتھ پہ مالا لے لیں یا تو ٹی وی پیرے پیٹھ جاو کرند لے کے بیٹھ جاو مگر بدھی آتی ہے ترت بھگا دی ہے آج کا سیریل باقی ہے دی رہا یہ بدھی کا کام ہے اور بدھی کو اتنی آدھیان مکتا پسند نہیں ہے یادی آپ کی بدھی وہاں جھڑی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ورنہ بدھی تو بل بلے راجہ مہاراجہ کو ختم کر دی ہے من اور بدھی کا بڑا پراباو ہے ادھا چٹم سما آدھا تم ناشک نوشی مہ ستھرم ابھیاسا یوگے ناتا تو مامی چھاپتو دنن جایو من کو مارنا ہے من کو سمجھائے گئے سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اندھا بچیت رہے جتیل ہے کل ہی کھا تھا کہ داروت پی دے لوں بچی کر لے لوں بھوٹ وڑ گے لوں نانکڑو واندھرو اٹھلے من جس بندر کو چھوٹا بندر مرکٹسیہ شرابادم تطرورسک دمسنم تنمت دے بھوٹ سچا ایسا من وہ بندر کیسے کاموں میں ہوگا برحمہ جی کو ملائے برحمہ بھی بنا کر دے گا اس کے بارے میں میں نہیں بڑھ سکتا ہوں ایسا من اس من کو یعنی تُو کنٹرول کرنے میں اسمرد ہے تو ہے دھنن جائی تجھے تھوڑا سا ابھیاس کرنا پڑے گا ابھیاس یوگ ابھیاس کیا ہے ابھیاس ہے نہیں کہ بارا بار کرنے میں آتی کریا ایک ہی پیہا کو بارا بار کیا جائے اس کو کہتے ہیں ابھیاس بھوان کے سگون سورپ کا کرتن کرنا اس کو سننا سواسے سواس اس کا رڈن کرنا جب کرنا اور بھنپت راپتی مشیق شاستروں کا بڑھن کرنا اس کو ابھیاس کہا دے ہم ابھیاس کر دیں وہ نولیج گے دیں تو یہاں ابھیاس سے تو بارن بار بھگوان کی کتھا سن بارن بار بھگوان کے گوڑوں کا سنوان سننا بہت بڑی بات ہے مگر آج کل آڈیو ورلڈ اتنا بڑا ہو گیا ہے لوگ اپنے آئی پوڈ لے کے بیٹھتے ہیں مگر آج کل